موسیقی اسی روٹ کے ذریعے وہ عراق کہے تھے مگر اس روٹ کے لیے ان کو ایک تو جارڈن سے تھوڑا بہت اس جارڈن سپیس کی اوپر سے سردن ٹپ سے اوپر سے جانا پڑے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سعودی ریبیا اور پھر ظاہر ہے عراق تو ہو گئی اب یہ ایک ٹیبل ہے یہ بڑا دلچسپ ٹیبل ہے سٹرائک میشن روٹ پلاننگ کہ ہر روٹ کے لیے کیا رسکس ہیں اب آپ دیکھئے جو ناردن روٹ ہے جو سریا اور ٹرکی کے ذریعے ہے اس کی جو پولٹیکل رسک ہے وہ تو بہت ہائی ہے سریا کی پولٹیکل رسک لو ہے آپریشنل رسک اس روٹ کی ٹرکی میں میڈیم رسک ہے اور سریا میں رسک لو ہے ظاہر ہے کہ وہ گرانے نہیں جائیں گے ان کو مگر پولٹیکل رسکس بڑی ہائی ہیں سنٹرل روٹ آپ دیکھ لیجئے جو جارڈن سریا عراق کا روٹ ہے وہاں جو پولٹیکل رسک ہے جارڈن میں بہت ہائی ہے جارڈن چھوڑ ڈال دے گا اور سریا لو رسک عراق میں پھر ہائی رسک ہے اگر عراق کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نہیں ہیں مانتے تو وہ بھی چھوڑ ڈال دیں گے آپریشنل رسک یہ تو سیاسی رسک ہوگی آپریشنل رسک کیا ہے جارڈن میں ہائی رسک ہے سریا میں بھی ہائی رسک ہے عراق میں لو رسک ہے امریکن خود وہاں بیٹھے ہوئے اور تیسرا سدن روٹ لے لیجیے آپ جارڈن سعودی ریبیا عراق جارڈن کی ظاہر ہے ہائی رسک ہے سعودی ریبی کی میرا خیال ہے ہائی رسک ہے میرا خیال ہے یہ ہائی رسک ہے سعودی ریبیا بھی چپ کر کے نہیں بیٹھا رہے گا اور عراق کی بھی ہائی اور لو ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو آپریشنل رسک ہے وہ جارڈن میں ظاہر ہے کم ہے جارڈن کے پاس کوئی ایف آس نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کو روک نہیں سکتا سعودی ریبیا میں بھی لو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے اور عراق میں بھی لو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے اب اگر آپ نارڈن روٹ لیتے ہیں تو یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ان کے جہازوں کو تیسزار سکوئر فٹ کی بلندی پر جانا پڑے گا اور سیریان اور ٹرکش بورڈر اس طرح سے کراس کرنا پڑے گا اور راستے میں ائر ریفیولنگ کرنی پڑے گی ریفیولنگ کیسے کرنی پڑے گی اس کی طرف بھی ابھی آتے ہیں جب یہ ایران کے بورڈرز پہ پہنچ جائیں گے پھر ان کو ایلٹیٹیوڈ ڈروپ کرنی پڑے گی نیچے آنا پڑے گا سی لیول پہ تاکہ ایران کے جو ریڈارز ہیں وہ ان کو نہ پچھان سکیں اور پھر فوری طور پہ ڈیش کرنا پڑے گا جہاں جائیں انہیں ٹارگٹس کیے میں وہاں ان کو پہنچنا پڑے گا یہ ایزریلی مشن فورس الوکیشن کتنے ٹینکرز چاہیے ہوں گے ان کو کتنے جہاز چاہیے ہوں گے یہ سارا ٹیبل بڑا انٹرسٹنگ ہے میں اس کی مختصر سی ایک سمریہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر تو نیتانس کو اٹیک کرنا ہے تو پچیس ایف ففٹینز چاہیے ہوں گے اور ان کو راستے میں پانچ ٹینکرز کی ضرورت ہوگی ان کو ریفیولنگ کیلئے اگر اسفہان کو ایک طرف جہاز جا رہے ہیں وہاں ایف سکسٹینز تین کافی ہوں گے اور ایک آدھ ٹینکر کی ریفیولنگ کی ضرورت ہوگی جو جہاز آراک کی طرف جا رہے ہیں وہاں چار ایف سکسٹینز کی ضرورت ہوگی وہاں بھی راستے میں ریفیولنگ کرنی پڑے گی سب کو آدھے راستے میں اور جو باقی جو جگہ پہ جا رہے ہیں ان کو بھی ری فیولنگ کی ضرورت پڑے گی اس لیے ٹوٹل کوئی اسی جہاز کی ضرورت ہوگی مشن سکسیسفل کرنے کے لیے اور کوئی بارہ ٹینکرز کی ضرورت ہوگی آنے جانے ری فیولنگ کیلئے اب یہ بڑا دلچسپ ہے یہ میں آپ کو اس کی مختصر سمری دیتا ہوں یہ مشن انیلیسز جیسے میں کہتا ہوں کہ انیلیسز اس مشن کا کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ جو اسفہان ہے یہ کوئی گیارہ سو دس نارٹیکل میلز ڈسٹنس ہے تو اس میں جو بھی ایف سکسٹیز اور ایف ففٹینز جائیں گے اگر اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے تو انہیں ری فیول کرنا پڑے گا آنے میں جانے میں اور ری فیولنگ کے دو تین طریقے ہیں ایک تو ٹینکرز ہیں کیسی ون ترٹی فائیو اے اور کیسی ٹین یہ راستی یہ ٹینکرز ہیں پھر وہ بڑی ری فیولنگ ہے کہ ایک جہاز جا رہا ہے وہ ساتھ دوسرے جہاز کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کو ری فیول کر کے وہ واپس آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں بڑی ری فیولنگ بیٹوین ایف ففٹینز اور ایف سکسٹینز یہ ایک دوسرے کو ری فیول کریں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیریہ یا ٹرکیش یا نارڈن عراق میں ان کو کوئی لینڈنگ سٹرپ مل جائے اس کا مطلب ہے ان کنٹریز کی کمپلسٹی چاہیے ان کی کوپریشن چاہیے ہوگی کہ یہ وہاں لینڈ کریں وہاں ری فیول کریں یا سیریہ میں ری فیولنگ کریں یا ٹرکی میں کریں یا نارڈن عراق میں کریں نارڈن عراق کس دی انلی پاسیبلیٹی باقی دو تو نہیں کرنے دیں گے کیونکہ نارڈن عراق میں امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اگر ہوگا تو وہ خفیہ ہوگا عراقی حکومت کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا اس کا کیا فال آؤٹ ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ بن جائے گا تو اب آپ دیکھئے موٹی موٹی بات یہ ہے کہ 20% جو ان کے ہائی اینڈ ائرکرافٹ ہیں ان کو ری فیولنگ چاہیے ہوگی اور اور جو سارے ٹینکرز ہیں جتنے بھی ٹینکرز اسرائیل کے پاس ہیں اس وقت ساری کی ساری فلیٹ جو ہے نا بارہ ٹینکرز ان کے پاس وہ ساری کی ساری جو ہے اس آپریشن کے لیے ائر مارک کرنی ہوگی تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس ٹیبل سے کہ اسرائیلی ائر فوس ایران کی نیوکلیو فسیلیٹیز کو اٹیک تو کر سکتی ہے مگر بہت کمپلیکس اور ہائی رسک آپریشن ہوگا اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کو جو اس کا مشن سکسیس ریٹ ہے کہ ٹھیک ٹھاک کامیابین کو ملے گی کی نہیں اب ایک بریک لیتے ہیں اور پھر لاسٹ سیناریو پہ آتے ہیں